بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بس جو ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یہ جو یہ جو مغرورت لوگ بتے ہیں نا مغرورت وہ غرور کی آخری حد پہ جب پہنچتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں اس کا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو غرور ہے وہ شرک کی پہلی سیڑھی ہے اچھا مشرک جو تھے خاص طور پر نمرود ہو گیا یہ شداد ہو گیا فیرون ہو گیا وغیرہ وغیرہ اور بھی کئی تھے وہ جس نے جتنا بڑا حرور کیا اس کو اتنی ہی رزیل قسم کی چیز سے اس کو سزا ملی ذرا بھور کیجئے کہ وہ جو تھا نمرود وہ کہتا تھا اچھا جی ٹھیک ہو گیا جو اور اس کو جو سزا ملی پتا ہے اس کا سزا یوں ملی تھی کہ اس کے ناک میں ایک رزیل سی چیز ہے انسیکٹس میں کوئی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے مچھر اس کے ناک میں گھس گیا تھا اور پھر وہ پتا کیا اس کو سکون کیسے ملتا تھا اس کو سکون یوں ملتا تھا کہ وہ اپنے جو ملازم تھے اس کا کوئی ملازم تھا اس سے وہ اپنے سر پہ چتر برواتا تھا تو تب اس کو سکون آتا تھا اچھا کچھ اور بھی مغرور کرنے والے تھے جو حضرت نو علیہ السلام کے دور میں تھے حضرت نو علیہ السلام جب کشتی یا بیڑا جو بنا رہے تھے جس پہ ایمانداروں کو وہاں رکھنا تھا ایون وہ نے آنیملز کی بھی سپیشز پر رکھا تھا وہاں پہ جوڑے رکھے تھے اچھا وہ لوگ مزاق اڑاتے تھے پہلے حضرت نو علیہ السلام کا پھر مزاق اڑاتے اڑاتے انہوں نے وہاں پر وہاں پر پکھانا کنا شروع کر دیا اچھا پھر آپ کو پتہ کیا ہوا تھا ہوا یہ کہ وہاں پر ایک بیماری پھیل گئی اور وہ بیماری ان کو سکن کی ڈیزیز شروع ہو گئی وہ پوری پھیل گئی علاقے میں اور پھر یہ ہوا کہ وہاں ایک شخص گیا پکھانا کر دیا اور اس کا پاؤں لڑکا اور وہ اسی پکھانے کا جو بیڑا پھر گیا ہوا تھا پکھانے سے اس میں ہو کر گیا اچھا اس نے واپس آ کے دھویا ہویا یہ وہ سارا اور اس کو پتہ چلا کہ جسی جگہ پہ وہ پکھانے والا جو میٹیریئر لگا تھا وہ ٹھیک ہو گیا اپنی جگہ سکن ٹھیک ہو گیا اس نے چوری چوری جا کے دوبارہ اس پہ وہ وہیں سے وہ لگایا میٹیریئر اور وہ ٹھیک ہو گیا اب ان کو لگیا پتا کہ یار اسی بیڑے کے اندر حضرت علیہ السلام کو جو بیڑا تھا اس کے اندر جو یہ سارا میٹیریئر قلازت پڑی ہوئی یہ اگر لگائیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھیں غرور غرور کا سر نیچہ کیسے ہوا ایسے ہوا کہ وہ لوگ وہ پکھانہ جو ہے وہ اپنے جو سجن بیلی تھے جو ان کو بھی بھیجتے تھے اپنے عشداروں کو بھیجتے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائے دیکھیں سزا کیسے ملے غرور کتنا اور پھر اس کی سزا کیسے اچھا فیرون کے بارے میں سب بھی جانتے ہیں کہ اس کا کتنا غرور تھا اور پھر وہ کیسے غرق ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں یہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے قیامت تک نشانہ عبرت بنا کر رکھوں گا اور آپ بھی دیکھیں کہ وہ اس کو نا وہ باہر پھینک دیا تھا کل زمدے نا سو اندر پھین اور اب تک وہ نشانہ عبرت بنا ہوا ہے اور بھی کئی ہیں جتنا بڑا کوئی غرور کر سکتا ہوتا ہے ابو جہل کا حال دیکھ لیں یار وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا بہاتر ہوں رہی ہے اور بچوں نے بچوں نے اس کو مارا تھا بچے تھے چھوٹے چھوٹے اور نے اس کو مار دیا ٹھیک ہے جنگ اور کس کس کی آپ کو پتہ ہیں جو جتنا بڑا غرور کرتا ہے اس کو سزا اس کے اس کے جتنا بڑا بڑا غرور کا لیول ہوگا اتنا ہی رزیل قسم کی چیز سے وہ زلیل ہو جائے گا اور بساوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا یہ جو بچارے ہیں یعنی اینملز کے ہاتھوں بھی آپ اینملز کی بردو آپ کو لگتا ہے اور آپ زلین ہو جاتے ہیں اور بساوقات آپ کو آپ کو یہ جو جڑی بوٹیاں بشیز ہیں یہ درخت ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ زلین ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے غرور سے بجائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ